ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ویڈیو کو لائک کرنے والے کو اس قوم کے درمیان نہ بھیج دے اللہ رب العزت میں ایک نہیں تیرہ نبیوں کو جل وگر فرمایا اس قوم کی ترقی کا عالم یہ تھا اس قوم کی سوچ و فکر کا عالم یہ تھا اس قوم نے سب سے پہلے پانی کو زخیرہ کیا اور ڈیم بنائے اللہ اکبر جب اس قوم نے ڈیم بنائے تو وہاں کھیتیاں ہری بھری تھی وہاں پر ہر چیز کی فراوانی تھی میٹھے پانی کے لیے وہاں پر بہت فراوانی تھی وہ قوم جب اکڑ گئی اور اس قوم کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہوا یہ سب کچھ ہماری محنتوں کا سمرہ ہے ہم اپنی دولت سے جو چاہے کریں ہم اپنے مال سے جو چاہے کریں ہم اپنی انداز سے جو چاہے کریں اللہ نے تیرا نبیوں کو بھیجا تیرا انبیاء کو بھیجنے کے بعد جب وہ قوم نہ صدری تو اللہ رب العزت نے ایک چوہے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور ہلاک یوں کیا کہ اللہ اکبر ایک چوہا ان کے دیم کے اندر سراخ کرتا ہے آپ مجھے بتاؤ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہے چوہا پتھر کو کٹ نہیں سکتا لیکن اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو جب چل لیا تو اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا کر دی اس کے پیروں اور اس کے داتوں میں کہ اس نے پہاڑ کو کٹنا شروع کیا اور چھوٹا سا سراخ جو ہے ان کے دیم کے اندر بن گیا اور وہ سراخ سے جب پانی گزرنے لگا تو دیم کا سراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑھا اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا اس قوم کو تباہ کر دیا گیا اس قوم کو برباد کر دیا گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس طرح کی بے شمار قومیں ہم سے پہلے زمین پہ آباد ہوئی اللہ ہو اکبر اسی زمین کے اوپر ایک مالدار تھا جس کا نام قارون تھا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا یہ اتنا اخلاق من انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچی بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے اس کے ڈنکے بچتے تھے بنی اسرائیل میں یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے اوہ قارون ذرا تو توریت پڑ اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑا کر کے سنا کرتے تھے قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑنا ہے وہ اخلاق من بھی تھا وہ عالم بھی تھا وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا آپ گور فرمائیں جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا اور پھر ایک وقت تو وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں ستر اونٹ پر لات کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی ذرا گور کریں چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکاة کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکاة تم پر فرض ہے اس وقت لوگوں نے جو خوش نصیب لوگ تھے وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں قارون نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنی دولت میں سے ہزارمہ حصہ جو ہے وہ زکاة کے طور پر ادا کر دوں گا لیکن جب یہ بات سامنے آئی قارون حساب کرنے کے لئے گھر پہنچا اور جب اس نے حساب کیا حساب کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں پھٹ گئی اتنی بڑی دولت مجھے اللہ کی راہ میں خرج کرنی ہوگی اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکاة دینے سے بچا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائے اس نے کیا کیا رات و رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر فسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تو تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا عورت کو پیسے مل گئے عورت اس کے لئے تیار ہو گئی اور اس کے بعد جب صبح ہوئی جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے کہا اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر گہر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے اس وقت تو اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لئے ہے یا آپ کے لئے بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اللہ ہوا پر جو گناہ کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کر سکتا تصور گناہ بھی نبی کے قریب سے گزر کر کے نہیں جا سکتا لیکن اس نے چونکہ سوال کیا تھا اللہ کے نبی جواب دینے کا انداز یہ تھا اس نے اس عورت کو اشارہ کیا یہ کیا کہتی ہے عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا کہ دیکھو یہ عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفراللہ یہ کیا بات کرتے ہو اس وقت اس نے کہا موسیٰ یہ عورت کہنے کے لئے تیار ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے عورت یہ بتا اس اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری نظروں کے سامنے فیران کو گھرک کیا جس نے توریت کو مجھ پہ نازل کیا اس رب کی قسم کھا کر کے بتا اس اللہ کی قسم کھا کر کے بتا اس رب کی قسم جس نے تور کو تم پر اونچا کیا اور اس سے نجات اٹا فرمائی اس رب کی قسم کھا کے بتا جس نے دریا میں تمہارے لئے رستے پیدا کیے جناب موسیٰ کا روب کا عالم یہ تھا جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے کپڑوں کے اندر سے آپ کے بال بہر نکلتے اور آپ کے امامے سے شولے اٹھتے ہوئے نظر آتے نبیوں میں سب سے جلالی پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن قوم ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ پر اتنا بتری نظام صرف دولت کی وجہ سے لگایا جناب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو اور پیغمبرانہ معصومیت کے تقدس کو دیکھ کر وہ عورت پانی پانی ہو گئی نظریں جھک گئی اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پاک دامن ہیں قارون نے مجھے دولت کے لالچ میں الزام لگانے کے لئے تیار کیا جناب موسیٰ فوراں سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے الزام سے بری کر دیا اور اس کے بعد اس کی مولا جو مجھ پر زنا کے الزام لگائیں گے پھر بھی وہ قوم رہے گی اللہ نے فرمایا موسیٰ تم خود تجویز کرو اس کی سزا کیا ہے نبی تجویز کرے گا اس کی سزا کیا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا اسے زمین میں دھسا دیا جائے پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا جو قارون کے ساتھ ہے وہ اٹھ کر کے چلا جائے جو میرے ساتھ ہے وہ میری طرف آ جائے دو بدنصیبوں کے علاوہ سب حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو دھسا اپنے اندر جب وہ کمر تک دھسا تو رونے لگا رشتے داری کی دعائی دینے لگا جو دو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے اچھا موسیٰ قارون کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کا بہت اچھا بہانہ آپ نے تلاش کیا کہ آپ اس کو زمین میں دھسا کر آپ اس کی دولت پہ قبضہ کریں گے حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ قارون کی دولت کو اس کے سر پہ ڈال دے اور یہ دولت سمیت دھس جائے جس وقت میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے حضور نے فرمایا آج تک قارون دھس رہے چونکہ آقا نے فرمایا آج تک دھس رہے تو ہم آج کہتے ہیں ہمارا ایمان آج تک وہ دھس رہے اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا مجھے بتاؤ کسی قوم کی تباہی میں جرائم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اللہ اس قوم کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالتا میرا رف فرماتے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر والے بندے بنو عذاب کسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور تُو چھوٹا ہے جب اس کی بڑائی کا سب ہی اقرار کر رہے ہیں تو اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بڑا ہے ہر وقت تو لوگ اسے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ سمندر سے اٹھتی ہوئی موجے اس کی تکبیر کا ثبوت دے رہی ہے یہ آسمانوں کی بلندی اس کی بڑائی کا ثبوت دے رہی ہے یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج اس کی کبریائی کا ثبوت دے رہا ہے سورج روزانہ بتاتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہوں پھر اللہ مجھے حکومت دیتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ میری حکومت کو چھین لیتا ہے وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے یہ دوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے یہ آتی ہوئی راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے یہ آتی ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جب پوری دنیا میں اندھیرہ کر دیتی ہے جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرہ کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالہ کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے وہ میرا اللہ ہے جو راہ کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلا کیا وہ کون ہے جس نے فیرون کو دریاں میں غرق کر دیا وہ کون ہے جو دریاں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے وہ کون ہے جو صدب کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے ہے انسان کی اکل کام کرنے والی کہ ایک بودھ سے میرا اللہ سیب کے اندر سدب کے اندر موتی پیدا کرتا ہے ہے کوئی ایسی طاقت والا تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے یہ درختوں کی پتیاں تیری بڑائی کے گیت گا رہی ہے یہ سورج کی شوائیں تیری کبریائی کے ترانے پڑ رہی ہیں یہ بادل کا برسنا بادل کا برسنا ایک ایک بون تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہے یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں یہ مسکراتی وکلیا تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں یہ کھلتیوں پر فول تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو وہ سزا کیوں دیتا ہے جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ تم توبہ کر لو تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عصت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھنی لیتا ہے اللہ کا قرآن ہر ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر کا سسکا اور آپ کے سامنے پیش کرتے آپ مجھے بتاؤ اس وقت تو پوری دنیا کا انسان پریشان ہے بادشاہوں سے لے کر ریایہ تک امیروں سے لے کر گریب تک اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بڑھ چکی ہے ایک کے ہاتھ میں چھوڑی یا ہتیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے یا مرنے والے یا مارنے والے دو طبقے بن چکے ہیں ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے جیسے بکریوں کو زباہ کیا جاتا ہے ویسے شامیوں کے گلے پر چھوڑی چل رہی ہے وہ یمن مبارک جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی یمنینا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما اس یمن کی سرزمین کی ایڈ سے ایڈ بج رہی ہے وہ بکتاد جس کو صدیوں سے عروس البلاد کہا جاتا تھا وہ بکتاد مقدش کی سرزمین خون سے رنگین ہو رہی ہے دنیا کے حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں جانے تلف ہو رہی ہے تلوارو موسیقی